بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ آج ماشاءاللہ موسم بہت اچھا ہے اچھا لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی ابھی بارش ہو جائے گی انشاءاللہ تو ہم لوگ آج آئے ہوئے ہیں ایک ایسے مقام پر جس کو آقا علیہ السلام کو بہت محبت تھی یہ جگہ ہے جناب وادی اکیق المبارک جو مدینہ شریف میں یہ موجود ہے مدینہ شریف کی مغرب کی جو سائیڈ ہے یہ ساری سائیڈ پر جو وادی اکیق ہے یہ ساری میں آ رہی ہے یہ جناب وادی اکیق کا منظر ہے آپ دیکھیں سبحان اللہ کے کتنا خوبصورت اور آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا کیا باتیں فرمائی ہیں تو یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کتنا اہمیت ہے یہ ماشاءاللہ اس میں ابھی سپیشلی طور پر اس پر جو ہے وہ یہ سارے درخت لگائے گئے ہیں یہ میں ابھی آپ ایسا سمجھ لیں کہ کوئی پندرہ فٹ کی بلندے پر کھڑا ہوں اور یہ نیچے یہ ساری یہ وادی اکیق ہے یہ آپ اس کا منظر دیکھیں سبحان اللہ اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے اور یہ تا قیامت یہ وادی مبارک رہے گی آپ کو اس وادی سے بہت ہی محبت تھی بلکہ آپ کا دل چاہتا تھا کہ میں یہاں پر شفٹ ہو جاؤں آقا علیہ السلام کے مسجد نوے کے جب تعمیر ہوئی تو اس تعمیر میں بھی جنت یہ جو وادی اکیق ہے کیونکہ اس کی نسبت ہے یہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے یہ حدیث مبارک ہے بخاری شریف کے اور یہاں کی مٹی جو ہے وہ مسجد نوے کی تعمیر کے لیے یہاں سے اٹھائی گئی اور وہاں پر استعمال کی گئی اس کے بعد جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے اس وادی کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے کہ آپ لوگ اس وادی میں نماز پڑھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آقا علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا یہ مناظر دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا خاص کا رمہ ہے کہ ہم دنیا میں رہ کے جنت کی چیزوں کی جو ہے وہ زیارتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو لوگ یہاں پر آئے ہیں تو ان کو بار بار یہ سعادت نصیب ہو اور جو ابھی تک نہیں آسکے تو اللہ تعالیٰ ان کے مقدر میں یہاں کی جو خوبصورت زیارتیں ہیں یہ مقدر فرما دیں آمین بجاہ نبی کریم اس کے علاوہ سامنے اگر آپ کو یہ یہ مندکال سکو سامنے جو ہے یہ جبل احد جبل احد جبل احد کے بارے میں بھی ہے کہ وہ جنت کے پہاڑوں میں سے ہے اور اس کو ہم سے محبت ہے اور ہمیں جبل احد سے محبت ہے یہ آکیالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ بھی جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ اور یہ جنت کے وادیوں میں سے ایک وادی سبحان اللہ ایک ہی نظر میں یہ دیکھیں یہ دو جگہوں کے جن کا تعلق جنت سے ہے وہ آپ کے سامنے ہیں وہ سامنے جبل احد اور یہ وادیہ کیک یہ دیکھیں یہ نیچے فیملیز بیٹھی ہیں لوگ یہاں پر ابھی پکنے کے لئے آ رہے ہیں یہ ابھی آپ آپ دیکھیں کہ یہ یہاں پر بہت لمبا ایک واکنگ ٹریک یہاں پر بنایا گیا ہے لوگ یہاں پر آتے ہیں ایکسرسائز کرنے کے لئے چلنے کے لئے دیکھیں اب یہاں سے دیکھیں آخر تک ماشاءاللہ یہ وادیہ کیک کا دوسرا نام جو ہے اس کو ابھی کرنیش اکیک بھی بولتے ہیں کرنیش یہ مدینہ شریف میں جو ہے ایک تو کرنیش جو ہے وہ جدہ میں ہے ساحل سمندر پر اور پھر مدینہ منورہ کا جو کرنیش ہے وہ اس کو بولتے ہیں یہ خجوروں کے درخت لگائے گئے ہیں سارے یہاں پر آج موسم ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے ہلکی ہلکی ہوای چل رہی ہے اور تھنڈ بھی محسوس ہو رہی ہے کوئی جسی لئے لوگ اکثر جو ہے جیکٹس پہنے ہوئے ہیں حالانکہ کوئی جنہ پہلے جو تھی وہ یہاں پر بہت گرمی تھی لیکن کل سے موسم جو تھنڈا ہو گیا سارے بادل ہیں کافی سارے صحابہ کرام جن کے مکانات جن کے گھر یہاں پر ابوادی اقیق کے پاس تھے وہ یہاں سے بیت جہوہ باقی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اس کے علاوہ ایک اور وادی بطھان ہے وہ اس کی دوسری سائیڈ پہ ہے اپوزر سائیڈ پہ تو انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ ایک ویڈیو جہاں وہ وہاں کی بنائیں گے انشاءاللہ بے اذنی اللہ جناب آج کے لئے فیلحال اتنا اتنا سہی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے تمام دوستوں سے ہمارا چینل جو ہے یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک کریں اور دوسرے دوستوں کے پاس بھی شیئر کریں تاکہ جتنا زیادہ ہو سکے دوست جو ہے وہ اس مقدس زیارت کا زیارت کر سکیں اور دیکھیں کہ کیا کیا کچھ ہے مدینہ منورہ میں حضور کے قرب میں تاکہ جب یہ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو پتہ نہیں ہے تو جب یہ دیکھتے ہیں تو وہ دل میں جو ہے وہ مزید محبت اجاگر ہوتی ہے تو انشادہ پھر ملکات ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ